موسیقی خدا کی پیدا کی ہوئی ہر ایک چیز اچھی تھی ہر چیز خدا کی عصمت بزرگی اور قدرت کی مصحر تھی خداوند خدا نے مختلف اقسام کے پودے اور ہیوانات پیدا کیے چنانچہ خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتروں میں روپ ہوں کی اور یوں انسان جیتی جان ہوا اس پہلے انسان کا نام آدم تھا اور پھر خداوند خدا نے آدم پر گہری نیندھے جی اور اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال کر اس سے ایک عورت بنائی تاکہ وہ آدم کی بیوی اور ساتھی ہو یہ عورت حبوہ کہلائی جو دنیا کی پہلی خاتون تھی چنانچہ خداوند خدا نے آدم اور حبوہ میں اپنی کچھ صفات بھی منتقل کر دی تاکہ وہ خدا کے ساتھ خوشگوار اور قریب تعلق رکھ سکیں وہ اس خوبصورت باغی ادن میں جو ان کے لیے تیار کیا گیا تھا خداوند خدا کے حضور شادمان تھے وہاں پر نہ تو کوئی دکھ تکلیف تھی اور نہ ہی موت خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا کہ تُو باغ کے ہر درخت کا پھل کھا سکتا ہے ماسیوہ ایک کے اگر تُو نے اس ممنوع درخت کا پھل کھایا تو مر جاؤگے لیکن ایک دن شیطان کے ورغلانے پر حبوہ نے پھل توڑا اور کھایا اور اپنے شوہر آدم کو دیا اور اس نے بھی کھایا انہوں نے ایسا کیا کیونکہ انہوں نے خدا کی بات سے زیادہ شیطان کی بات کو ترجی دی اس فیل کی وجہ سے ان کا رشتہ خداوند خدا کے ساتھ قائم نہ رہا کیونکہ خدا پاک ہے اس لئے گناہگار اس کے حضور چھہر نہیں سکتا تب خداوند خدا نے آدم اور حبوہ کو باغی ادن سے نکال دیا انہوں نے خدا کی حکم دوری کی تھی اس لئے انہیں شرمندیگی کا سامنا کرنا پڑا اس کے نتیجے میں آدم اور حبوہ اور ان کی نسل میں دکھ اور موت کی سزا پائی مہربان اور رحیم خداوند خدا یہ منصوبہ رکھتا تھا کہ کس طرح بنی آدم کے ساتھ رفاقت کو بحال کرنا ہے تاکہ وہ ہمیشہ اس کی بادشاہی میں رہی کلام مقدس میں خداوند خدا اپنے منصوبے کو یوں ظاہر کرتا ہے کہ بنی نوع انسان جس سزا کی مستحق ہیں اس سے انہیں نجات دلائے تاکہ ان کے گناہ اور شرمندیگی مٹا ڈالے اور انسان پھر سے خدا کی بادشاہت میں رہ سکے خدا نے اپنے اس منصوبے کا کچھ حصہ اپنے بندے ابراہم پر ظاہر کیا ابراہم نے خدا پر بھروسہ کیا اور اس کی تعظیم کی خداوند خدا نے ابراہم کو برکت بخشنے اور اس کے وسیلی سے اقوام عالم کو برکت دینے کا وعدہ کیا خداوند خدا نے یہ بھی وعدہ کیا کہ میں تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے سمندر کے کناری کے ریت اور آسمان کے تاروں کی مانین کر دوں گا ابراہم خدا پر ایمان لیا جس کی وجہ سے خدا نے اسے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیا ایک دن خداوند خدا نے ابراہم کو آزمایا کہ آیا وہ اس پر بھروسہ رکھتا اور اس کے احکام کی فرما برداری کرتا ہے خداوند خدا نے ابراہم سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو میرے لئے قربان کر دے ابراہم جانتا تھا کہ اسی بیٹے کے وسیلے خدا نے اس کی نسل بڑھانے کا وعدہ کیا ہے تب بھی ابراہم نے خدا پر بھروسہ کیا اور اس کی فرما برداری کی اس لیے وہ اپنے بیٹے کو خداوند خدا کے لئے قربان کرنے کو تیار ہو گیا ابراہم نے اپنی چھوڑی اٹھائی لیکن خدا نے ابراہم سے فرمایا کہ لڑکے کو نقصان نہ دے میں جانتا ہوں کہ تُو میرا خوف مانتا اور میری فرما برداری کرنے کو تیار ہے پھر ابراہم نے نگاہ کی اور اپنے نزدیک ایک منٹھا دیکھا جس کے سینگ چھاڑی میں اٹھ کے تھے تب ابراہم نے اس منٹھے کو لیا جو خدا نے مہیا کیا تھا اور اسے اپنے بیٹے کے بدلے خدا کے حضور قربان کر دیا جب خدا رحیم و کریم نے ابراہم کے بیٹے کے عوض میڑھا قربان ہونے کے لئے مہیا کیا تو اس نے انسانوں کے لئے اپنے عظیم محبت ابراہم پر ظاہر کی تاکہ بتائے کہ اس کی محبت ویسی ہی ہے جیسی ایک اچھا باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے اس واقعے کے ذریعے خدا نے ظاہر کیا کہ اس نے بنی نو انسان کی گناہوں کے لئے ایک ہی قربانے کا انتظام کر رکھا ہے خدا بند کریم نے کلام مقدس میں ظاہر کیا کہ وہ ایک بے گناہ شخص کو بنی آدم کی گناہوں کے عوض موت کا وارہ کرنے بھیجے گا تاکہ وہ بنی آدم کی گناہ اور شرمندے کی دور کرے وہ اس عظیم قربانی سے ایمان لانے والوں کے لئے خدا سے رفاقت کا دروازہ کھول دے گا تاکہ وہ ہمیشہ خدا کی قربت میں رہیں نبیوں نے اس شخصیت کو مسیح کہہ کر مخاطب کیا انہوں نے فرمایا کہ خدا بند خدا مسیح کو بھیجے گا کہ وہ لوگوں کو گناہوں سے نجات دلائے اور عبد تک خدا عظیم کے نام سے سلطنت قائم کرے مسیح کے آنے سے کئی سو سال پہلے نبیوں نے فرمایا کہ مسیح کیا کرے گا اور کیا کچھ اس کے ساتھ ہوگا دعوت نبی نے فرمایا کہ خدا مسیح سے کہے گا کہ تو میرا بیٹا ہے خدا نخواستہ نبیوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ خدا کا جسمانی بیٹا ہوگا بلکہ کلام مقدس میں فرمایا ہے کہ وہ عظلی اور عبدی کلام خدا ہے جسے خدا نے مجزانہ طور پر کماری مریم کے بطن میں بھیجا اور وہ انسان کی صورت پر پیدا ہوا نبیوں نے خدا کا بیٹا کی اسطلعہ استعمال کی تاکہ مسیح کے خدا کے ساتھ قریبی رشتے کو بیان کیا جائے اور اس طرح وہ سارے جہان کے لوگوں کا نجات دہندہ اور بادشاہ ہو یسایہ نبی فرماتے ہیں دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی نبیوں کی معرفت یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کی پیدائش بیت اللہم میں ہوگی اور وہ یروشلم میں ان کے بادشاہ کی حیثیت سے گدھے پر سوار ہو کر داخل ہوگا نبیوں کی معرفت یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح کا ایک پیروکار چاندی کے تیس سکموں کے عوض اسے گرفتار کروا ڈالے گا دعود نبی نے فرمایا کہ مسیح اپنی جان قربان کر دے گا مگر خدا ون خدا اسے تیسرے دن پھر سے زندہ کرے گا دانیل نبی نے مسیح کو آدم ذات کہہ کر مخاطب کیا اور فرمایا کہ وہ بادلوں پر اٹھایا جائے گا اور آسمان تک پہنچ جائے گا جہاں خدا اسے تمام قوموں کے لوگوں پر عبدی اختیار بخشے گا دو ہزار سال پہلے ایک ایسی شخصیت اس دنیا میں آئی جس کا نام یسو المسیح تھا جب لوگوں نے اس کے عجیب کام دیکھے جو اس نے کیے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کیا یہی مسیح ہے نبیوں نے جو کچھ آنے والے مسیح کے متعلق فرمایا تھا کیا وہ سب کچھ اس کی زندگی میں پایا جاتا ہے اس فلم میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انجیل مقدس کے مطابق یسو مسیح کون ہیں اور انہوں نے کیا کیا اور کیا کہا اس فلم میں ایک شخص یسو کا کردار ادا کرتا ہے یوں تو کوئی بھی ایسا کرنے کی لائق نہیں لیکن یہ فلم اس لیے بنائی گئی ہے کہ لوگ یسو کے متعلق چاند سکیں سیکھ سکیں اور برکات حاصل کر سکیں جن کا وعدہ قادر مطلق خدا نے کیا ہے عزیز تھے آفلس میں ان باتوں کا ذکر جو ہمارے درمیان ہو چکی ہیں ترتیب سے لکھ رہا ہوں تاکہ ہر ایک بات کی سچائی اور پختگی کا تمہیں علم ہو جائے ان دنوں میں جب قیسہ راگستس روم کا حاکم تھا اور حیر الدیس جہودیہ کا بادشاہ خدا نے جبرائیل فرشتے کو ناصرت کے شہر کی ایک کواری کے پاس بھیجا جس کا نام مریم تھا خوف نہ کر مریم خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اس کا نام یسو رکھنا یہ کیسے ہوگا میں تو کماری ہوں روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور اسی سبب وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا اور مریم یہودیہ کے شہر اپنی رشتے دار علی شبا کو ملنے گئی وہ بھی موجزانہ طور پر حاملہ تھی علی شبا مریم میں ہی بہن مریم تو سب عورتوں میں مبارک ہے مبارک ہے وہ بچہ جو تجھ سے پیدا ہوگا جو ہی میں نے تمہارے سلام کی آواز سنی بچہ مہارے خوشی کے پیٹ میں اچھل پڑا میری جان خداون کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی اب سے لے کر ہر زمانے کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے ناصرت کے رہنے والوں سنو کیسر اگستس کے حکم کے مطابق گلیل اور یہودیہ کے تمام رہنے والے مردم شماری کے لیے اپنے اپنے باپ دادا کے شہروں اور گاؤں میں نام درج کرائیں مریم یہودیہ کے بیت لہم میں اپنے منگیتر یوسف کے حمراہ نام درج کروانے گئی بگر بیت لہم میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ تھی جگہ ملی بھی تو مویشیوں کے اسطبل میں اسے ملک کے علاقے میں چند چرواہے رات کو اپنے ریور کی نگے بانی کر رہے تھے جب ایک فرشتہ ان پر ظاہر ہوا اور خداون کا نور ان کے چوگرد چمکا آج داؤت کے شہر میں تمہاری نجات کے لیے مسیح خداون پیدا ہوئے ہیں چرواہوں نے چرنی میں پڑے بچے کو دیکھنے کیلئے جلدی کی اور انہوں نے مقدسہ کواری ماں اور منجی کی پیدائش کے بیان کرنے میں پہل کی ہفتے کے بعد جب بچے کے خطنے کا وقت آیا تو اس کا نام جسو رکھا گیا پھر مریم اور جوسف بچے کو خداوند کے سامنے پیش کرنے کے لیے لے گئے حیقل میں ایک نیک اور راستواز آدمی تھا جس سے روح القدس نے وعدہ کیا تھا کہ جب تک وہ مسیح کو نہ دیکھ لے نہیں مرے گا اس کا نام شمعون تھا خداوند اپنے بندے کو اپنے قول کے مطابق سلامتی سے رخصت کر میری آنکھوں نے تیری نجات دیکھ لی ہے یہ تیرا چنیدہ بچہ ہے خدا تم دونوں کو بھر کر دے جب وہ موسیٰ کی شریعت کے مطابق تمام رسمیں پوری کر چکے تو یروشلیم چھوڑ کر ناصرت واپس لوٹ گئے جب یسو کی عمر بارہ برس کی ہوئی تو یوسف اور مریم عید فسا پر انہیں یروشلیم لے گئے واقسی پر گھر جاتے ہوئے سمجھے کہ لڑکا ان کے ساتھ ہے مگر یسو پیچھے رہ گئے تھے ایسے سوال پوچھنے والا کس کا بچہ ہے یہ ناصرت سے ہے ہمارا خیال تھا یہ ہمارے ساتھ یہ ہم معافی چاہتے ہیں جنہوں نے اسے سنا وہ حیران رہ گئے بیٹا تم نے ایسا کیوں کیا تیرا باپ اور میں پریشانی میں تجھے ڈھونڈتے رہے آپ مجھے کیوں ڈھونڈتے تھے آپ جانتے نہیں کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور تھا یسو ان کے ساتھ ناصرت آئے اور وہ دانش قد و قامت خدا اور انسان کی نظر میں مقبول ہوتے گئے موسیقی بادشاہ تیبریوس کی حکومت کے پندرویں برس جب پنتیوس فلاتوس یہودیہ کا گورنر اور حیرودیس غلیل کا حکمران تھا ہننیہ اور قائفہ سردار کاہن تھے خداون کا کلام بیابان میں یوہنہ پر نازل ہوا وہ جردن پار سے ملک میں آ کر گناہوں سے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور بپتسمہ لو تو خدا تمہارے گناہ معاف کرے گا یہ سایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے پیابان میں پکارنے والے کی آواز خداون کے لیے رہ تیار کرو اس کے راستے سیدھے بناو ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچہ کیا جائے گا جو ٹیڑا ہے سیدھا کیا جائے گا ہر ایک ناہموار ہموار کیا جائے گا اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا ہم کیا کریں بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہئے آئے سام کے بچوں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کریں بتائیں بتائیں ہم کون سا راستہ اپنائیں جس کے پاس دو کرتے ہوں ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بانٹ کھائے مصطاب ہم محصول لینے والے ہیں ہم کیا کریں جتنا مناسب ہے اس سے زیادہ نہ لو ہم کیا کریں ہمیں بھی تو بتائیں کسی سے زبردستی نہ حق کچھ نہ لو اور کسی پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ اپنی تنخواہ پر کنات کرو ہمیں بتائیں کیا آپ مسیح ہیں میں تو بپتسمہ پانی سے دیتا ہوں مگر جو آنے والا ہے مجھ سے بہت زور آور ہے میں اس کی جوتی کا دسمہ کھولنے کے لائے گا وہ تمہیں رول قدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا اس کا چھا جس کے ہاتھ میں ہے تاکہ اس کو خوب پھٹکے اور گیوں کو اپنے گودام میں جمع کریں اور گیوں کو خوب پھٹکے روح القدس جسمانی شکل میں قبوتر کی مانندوس پر نازل ہوا اور آسمان سے ایک آواز آئی تو میرا پیارا بیٹا ہے توجھ سے میں بہت خوش ہوں جب یسو تعلیم دینے لگے وہ تیس پرس کے تھے وہ روح القدس سے بھرے ہوئے یردن سے واپس لوٹے اور روح القدس انہیں بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے چالیس دن آزمائے جائیں ان دنوں میں انہوں نے کچھ نہ کھایا ابلیس نے ان سے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے اس پتھر سے کہہ روٹی بن جائے یوں ہی لکھا ہوا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ خدا کے کلام سے ابلیس انہیں اونچے مقام پر لے گیا اور پل بھر میں دنیا کی بادشاہی دکھائی میں تجھے اس کا سارا اختیار اور اس کی تمام دولت دے سکتا ہوں کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں سب کچھ تیرا ہو جائے گا اگر تو مجھے سجدہ کرے لکھا ہوا ہے تو اپنے خداوند خدا کو سجدہ کر اور صرف اس کی عبادت کر تیری بلیس انہیں یروشلم لے گیا اور ہیکل کے اونچے کنگرے پر کھڑا کر کے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تائیں نیچے گرا دی کہ لکھا ہے تیری بابا تپر فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کرے یہ بھی کہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیک سان لگیں یہ بھی لکھا ہے تو خداوند اپنے خدا کی آسمائش نہ کر پھر وہ ناصرت میں آئے جہاں ان کی پرورش ہوئی تھی موسیقی کہ سیгу تیکم سبت کے دن وہ حسب معمول حیکل میں گئے جہاں انہیں یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھنے کو دیا گیا موسیقی 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 خداون کی روح مجھ پر ہے اس نے مجھے اس لیے چنا ہے کہ میں غریبوں کو خوشخبری سناوں اس نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اسیروں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی دوں مظلوموں کو چھڑاؤں اور اعلان کروں کہ وہ وقت آگیا ہے جب خداوند اپنے لوگوں کو بچائے گا انہوں نے خوب کہا کلام کا جو حصہ جا آپ نے سنا ہے وہ ثابت ہو گیا کلام پورا ہوا لیکن یہ وعدہ تو مسیح پورا کر سکتا ہے ہم کیسے جانیں بے شک یہ مثل تم مجھ پر کہو گے اے حکیم اپنے آپ کو اچھا کر تم یہ بھی کہو گے وہی کام تو اپنے شہر میں بھی کر جیسے کام کفر نہ ہوں میں کیے گئے میں تمہیں بتاتا ہوں کوئی پیغمبر اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا وہ انہیں پہاڑی سے گرا دینا چاہتے تھے لیکن وہ بھیڑ میں سے بچ کر نکل گئے اور اپنی راہ لی اور گلیل کے ایک شہر کفر نہوم آ گئے اور ہر طرف رومیو کی حکمرانی تھی اور لوگ مسیح کے منتظر تھے کہ وہ انہیں ظلم و ستم سے نجات دیں تم پر سلامتی ہو آپ پر بھی مالک چمون میں تمہاری کشتی پر کیوں نہیں یہ یہاں سے جانے سے نہیں لگے ہم سے کوئی بات کریں کچھ بتائیں تو یسو ہمیں سکھائیں ایک دفعہ کا ذکر ہے دو آدمی ہے کل میں دعا مانگنے کے لئے گئے ان میں ایک فریسی تھا اور دوسرا محصول لینے والا فریسی اکیلا ہی آگے بڑھ کر دعا مانگنے لگا خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ میں دوسروں کی مانن نہ تلالچی نہ بدیانت اور نہ ہی زانی میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ اس محصول لینے والے کی طرح نہیں ہوں ہفتے میں دو دفعہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور اپنی آمدن پر دعیقی بھی دیتا ہوں مگر محصول لینے والا دور کھڑے ہو کر آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائے بغیر چھاتی پیٹ پیٹ کر کہنے لگا اے خدا مجھ گناہگار پر رحم فرما میں تمہیں بتاتا ہوں فریسی نہیں بلکہ محصول لینے والا خداوند کی نظر میں راستباز ٹیر کر گیا جو کوئی بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اسے نیچے دکھایا جائے گا اور جو اپنے آپ کو نیچے سمجھتا ہے اسے عزمتیں ملیں گی کشتی کو گہرے پانی میں لے چلو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالو اے مالک ہم نے رات بھر محنت کی ہے مگر ملا کچھ بھی نہیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم جال ڈال دیتے ہیں گابو جونا یکو یونا چلو کچھی لاؤ ہماری بدد کرو چلو کچھ بھی کرو ہم تو پہلے ہی مسروف ہیں کافی ہیں کافی ہیں بہت ہو گئی ہیں بہت ہو گئی ہیں خدا من یہاں سے چلے جائے میں کناگار انسان ہوں تم خاف مت کھاؤ آج سے تم آدمگیر بنو گے میرے پاس آؤ اور میرا کلام سنو میری سنو اور زندگی پھاؤ خدا من کو دھونڈو جب تک وہ مل سکتا ہے اس کو پکارو جب تک وہ قریب ہے شریر اپنی بری راہ ترک کرے اور نہ راست اپنے خیالوں کو جب وہ خدا من کی طرف رجوع کرے گا تو وہ اس پر رحم کرے گا کیونکہ وہ فیازی سے ماف کرتا ہے تم خوشی سے باہر جاؤ گے اور سلامتی سے لوٹو گے وہ آرہے ہیں آگے دیکھو یسو یسو میں اس کرتا ہوں میری بچی کو بچالے حضور رحم کرے وہ صرف بارہ برس کیا اور مر رہی ہے برائی کرنگ میرے ساتھ آئے یائے مجھے افسوس لیں تمہاری بیٹی مر گئی ہے اب اس تان کو تکلیف نہ دو در امت فقط اعتقاد رکھو اور وہ بچ جائے گی موسیقی 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 رو مت یہ مری نہیں بلکہ صرف نیند میں ہے جانگ میری بیٹی اسے کچھ کھانے کو دو وعدہ کرو جو کچھ یہاں ہوا ہے وہ کسی کو نہیں بتاؤ گے اس کے بعد انہوں نے متی نامی محصول لینے والے کو دیکھا جو محصول چوکی پر محصول لینے بیٹھا تھا پر ساتھو پر ساتھو پر ساتھو پر ساتھو موسیقی اور یسو پہاڑ پر دعا کرنے گئے اور ساری رات خدا سے دعا کرنے میں گزار دی اور جب دن نکلا تو انہوں نے بارہ کو چن لیا اور انہیں رسول کا لقب دیا چمون جس کا نام انہوں نے پترس رکھا اور اندریاس اس کا بھائی یاقوب اور یوہنہ فلیپوس اور برطلمائی اور مطی اور طومہ ہلفائی کا بیٹا یاقوب اور شمون جو زیلوتیس کہلیا اور یہودہ یاقوب کا بھائی اور یہودہ اس کا یوتی جس نے انہیں پکڑوا بھی دیا موسیقی 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 مبارک ہو تم جو غریب ہو کیونکہ خدا کی بادشاہی تمہاری ہے مبارک ہو تم جو اب بھوکے ہو کیونکہ تم ماسودہ ہوگے مبارک ہو تم جو اب روتے ہو کیونکہ ہاں سوگے مبارک ہو تم جب لوگ میری وجہ سے تم سے نفرت کریں تمہیں حرد کریں اور بے عزت کریں اور ابن آدم کے سبب تمہیں برا بھلا کہیں خوشی کرنا اور شاد مانو کر رقص کرنا کیونکہ آسمان پر تمہارا عجر بہت بڑا ہوگا کیونکہ ان کے آبا و عجداد نے بھی نبیوں کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا سترہ اٹھارہ انیس پیس میرے پاس تو یہ ہی ہے کیا مطلب تمہارا پاس یہی ہے تم پر افسوس جو اب دولت مند ہو تم آرام دے زندگی گزار چکے ہو امیر ہونا نہیں چاہتا ضرور دیوانہ ہے افسوس ہے تم پر جو اب ہستے ہو کیونکہ تم ماتم کروکے افسوس تم پر جب تمام لوگ تمہیں بھلا کہیں کیونکہ ان کے باپ دادہ اور جھوٹے نبیوں کے بارے میں بھی ایسا ہی کہا کرتے تھے لیکن میں تم سے جو میری سنتے ہو کہتا ہوں اپنے دشمنوں سے محبت کرو نفرت کرنے والوں سے بھلائی کرو لانت کرنے والوں کے لیے برکت چاہو اور تیخیر کرنے والوں کے لیے دعا کرو اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تماشا مارے تو دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو جو تمہارا چوغہ مانگے اسے اپنا کرتا بھی دے دو جو کوئی تم سے مانگے اسے دے دو اور اگر کوئی تمہارا مال لے لے تو اس سے واپس نہ طلب کرو دوسروں سے وہی کرو جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارا کیا احسان ہوگا کیونکہ گناہگار بھی اپنے محبت کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں اور اگر اچھے سلوک کے بدلے اچھا سلوک کرو تو برکت کے حقدار کیسے ہوگے ایسا تو پاپی بھی کرتے ہیں اس نے اسے کیسے چھوا اس نے بات ہی کیوں کی شرم کی بات ہے نہیں دشمن اسے پیار کرو ان کا بھلا چاہو قرض دے کر واپس نہ چاہو اور تب تمہارا عجر بہت بڑا ہوگا یوں تم خداوندالہ کے بیٹے کہلاؤگے کیونکہ وہ تو ناشکروں اور بدوں پر بھی مہربان ہے رحم کیا کرو جس طرح تمہارا باپ بھی رحیم ہے ہمیں بچا یسو عیب نکالو گے تو تمہارے بھی عیب نکالے جائیں گے الزام نہ دو تو تم پر بھی الزام نہ لگے گا معاف کرو تو تمہیں بھی معاف کیا جائے گا ہمیں اپنی راہ دکھا خداوند دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا جس بیمانے سے تم ناپتے ہو تمہارے لیے ناپا جائے گا اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا اگر ایسا ہوا تو دونوں گڑھے میں گریں گے تمہیں بھائی کی آنکھ کا دن کا تو نظر آتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا ہمیں راستہ دکھا مالک خداوند ہماری ضرورت ہے آپ مبارک ہے وہ ماں جس نے آپ کو جنن دیا اور پرورش کی مگر مبارک ہیں وہ جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں میں اس آدمی کو جاننا چاہتا ہوں تمہارے خیال میں کیا وہ مسیح ہے اس فریسی نے یسو کو اپنے گھر کھانے پر بلایا یسو اس کے گھر گئے اور کھانا کھانے بیٹھے تمہیں در سے جاؤ بچو سنا تم نے جاؤ کوئی نہ کوئی شرارت کرتے ہی رہتے ہیں یہ یہاں کیا کر رہی ہے معلوم نہیں یہ کیا کر رہی ہے اگر یہ حقیقتاً مسیح ہوتا تو جان چاہتا کہ یہ کون ہے اس کو علم ہوتا کہ وہ کیسی گناہگار ہے میں اس عورت کو جانتا ہوں شمون میں تجھے کچھ بتاتا ہوں ایک ساہوکار کے دو قرض دار تھے جنہیں قرض دینا تھا ایک کو چاندی کے پانچ سو سکھے اور دوسری کو پچاس دونوں میں سے کوئی بھی قرضہ دا نہ کرسکا اس نے دونوں کو معاف کر دیا ان میں سے کون زیادہ محبت دکھائے گا میرے خیال میں وہ جس کی زیادہ معافی ہوئی درست کہا تم نے اس عورت کو دیکھتے ہو میں تمہارے گھر آیا تم نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا مگر اس نے میرے پاؤں اپنے آسوں سے دھوئے اور اپنے بالوں سے خوش کیے تم نے بوسے سے میرا استقبال نہ کیا مگر جب سے میں آیا ہوں اس نے میرے پاؤں چھونا نہ چھوڑے تم نے میرے سر پر ڈالنے کو تیل نہ دیا اگر اس نے میرے پاؤں پر قیم دیئے تر ڈالا میں تمہیں بتاؤں چونکہ اس نے زیادہ محبت دکھائی اس کے گناہ بیچوں زیادہ تھے معاف ہوئے لیکن جس کے گناہ کم معاف ہوئے وہ کم محبت دکھاتا ہے تمہارے سب گناہ معاف ہوئے تمہارے ایمان نے تمہیں بچا لیا سلامتی سے جاؤں میں میں اور جیسو گاؤں گاؤں اور شہر شہر خدا کی بادشاہت کی منادی کرتے رہے ان کے بارہ شاگرد اور چھوڑے میں چاندہ عورتیں بھی جو بد روحوں سے آزاد ہوئی تھی ان کے ساتھ تھیں مریم جو مگدلینی کہلاتی ہے یوانا حیرودیس کے دیوان خوزہ کی بیوی اور سسانہ لیکن رومی حکومت کے گلیل کے حکمران حیرودیس نے یوانا ببتسمہ دینے والے کو اس لیے قید کیا تھا کہ اس نے اسے بھائی کی بیوی سے شادی کرنے پر سرزنش کی تھی جب ہم نائن کے پھارٹک کے پاس آئے تو دیکھا ایک جنازہ باہر آ رہا تھا اور وہ مردہ بیوہ کا ایک لوتا بیٹا تھا جب یسو نے ماں کو دیکھا تو اس کا دل بھر آیا انہوں نے کفن کو چھوا اور کہا نوجوان میں تجھے حکم دیتا ہوں اٹھ تب وہ مردہ اٹھ بیٹھا اور یسو نے اسے ماں کے حوالے کیا پوچھئے کہ آپ ہی ہیں جو ہنہ نے کہا جو آنے والا ہے کیا کسی اور شخص کی راہ دیکھیں موسیقی مالک مالک یوہنہ بپتسمہ دینے والے نے پوچھا ہے کیا آپ ہی وہ ہیں جو آنے والے ہیں یا ہم کسی اور کی راہ دیکھتے رہے ہیں جو کچھ تم نے دیکھایا سنا جا کر یوہنہ کو بتاؤ اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں مبارک ہیں وہ جو میری باتوں پر شک نہیں کرتے مجھے اٹھائیں میرے کند پہ بیٹھ جاؤں نظر آتا ہے مجھے یہ سو نظر آ رہے ہیں ایک بیج بونے والا بیج بونے نکلا اور جب بیج کا چھٹا دیا تو کچھ راہ کے کنارے گرا اور روندہ گیا اور کچھ کو ہوا کی چڑیوں نے چھگ لیا اور کچھ بیج پتری زمین پر گرا اور جب ہوگا تو نمی نہ ملنے کی وجہ سے وہیں سوک گیا اور کچھ بیج جھاڑیوں میں جا گرا اور جھاڑیوں نے اس کو چھپا لیا اور دبا لیا اور کچھ بیج اچھی زمین پر گرا اور اگا اور بہت سا پھل لایا ایک بیج سو گناہ زیادہ مالک جب بھیڑ ہوتی ہے آپ تمثیلوں میں کیوں بیان کرتے ہیں تمہیں تو خدا کی بادشاہت کے بھیدوں کی سمجھ عطا کی گئی ہے مگر دوسروں کو تمثیلوں میں بتایا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سمجھتے ہوئے نہ سمجھیں اس تمثیل کا مطلب یہ ہے یہ بیج خدا کا زندہ کلام ہے اور وہ بیج جو راہ کے کنارے گرا سے مراد ہے جو کلام سنتے ہیں مگر ابلیس آ کر پیغام ان کے دلوں سے چرا کر لے جاتا ہے تاکہ وہ کہیں ایمان لاکر بچ نہ جائیں وہ بیج جو پتھلی زمین پر گرا سے مراد وہ ہیں جو کلام سن کر خوشی سے قبول کرتے ہیں مگر جڑ نہیں پکڑتے ان کا ایمان وقتی ہوتا ہے اور جب آزمائش آتی ہے تو وہ پھر جاتی ہیں وہ بیج جو جھاڑیوں میں گرا سے مراد ایسے لوگ ہیں جو سنتے ہیں مگر دنیا کی فکر دولت اور زندگی کی آسائشیں انہیں آں دباتی ہیں اور ان کا پھل کبھی پکتا نہیں لیکن وہ بیج جو اچھی زمین پر گرا اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پیغام سن کر اچھے اور فرما بردار دل سے قبول کرتے ہیں اور برداشت کر کے بہت سا پھل لاتے ہیں کوئی چراغ جلا کر بردن کے نیچے نہیں چھپاتا یا پلنگ کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ وہ اسے چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی ملے جو کچھ پشیدہ ہے ظاہر کیا جائے گا اور جو کچھ ڈھکا ہے اسے آیا کیا جائے گا اور روشنی ملائے جائے گا لہذا خبردار رہو اور غور سے سنا کرو کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ہے استاد آپ کی والدہ اور بھائی باہر کھڑے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں میری ماں اور بھائی وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں ایک دن یسو اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھیا اور ان سے کہا آؤ جھیل کے اس پار چلیں اور جب وہ جا رہے تھے یسو سو گئے کامی بھائیrabی اس Pentland موسیقی تمہارا ایمان کہاں گیا پھر وہ کھیتے ہوئے گرا سینیوں کے علاقے میں جو گلیل کی جھیل کے پار ہے پہنچے موسیقی موسیقی بیٹھے بیٹھے آپ کو مجھ سے کیا کھانم میں نت کرتا ہوں خدا بے ازاادل تیرے نام کیا ہے لشکر خدا بے ازاادل ہمیں جانے دے ان سورہ میں جانے دے جانے دے باپس آم دکھ جاؤ دکھ جاؤ اور بادروحیں آدمی سے نکل کر سوروں میں جا گھسی باپس آم باپس آم یہاں سے جاؤ او جادوگر ہمیں چھوڑ دو اس جگہ سے چلے جاؤ پیچھے چھوڑو یہاں سے چلے جاؤ جہاں آپ جائیں گے میں بھی جاؤ گا مجھے لے چلے گھر واپس جاؤ اور بتاو خدا نے تم پر کیا احسان کیا مجھے 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 جب لوگوں کو معلوم ہوا تو وہ ان کے پیچھے ہولیے مجھے 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 یوں مجھے باد از دوپہر باطرس نے ان سے کہا مالک اب لوگوں کو بھیج جائیں تاکہ وہ قریبی شہروں اور دھیاتوں میں جا کر اور اپنے کھانے پینے کا کوئی مندوبست کر سکیں یہ تو بالکل ویران جگہ ہے تم خود دنے کھانے کے لیے کچھ دو ہمارے پاس صرف پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں مبارک ہے تو خداوند ہے ہمارے خدا کائنات کے بادشاہ جو زمین سے روٹی پیدا کرتا ہے ہمارے پیدا کرتا ہے ہمارے پیدا کرتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں کون ہوں بعض تو یہنب اپتسمان دینے والا اور بعض کہتے ہیں کہ ایلیہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ پرانے نبیوں میں سے کوئی نبی ہے جو جی اٹھا ہے تم کیا سمجھتے ہو کیا سمجھتے ہو میں کون ہوں آپ خدا کے مسیح ہیں یہ بات ابھی کسی کو نہ بتانا ضرور یہ ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے اور رند کیا جائے اسے موت کے حوالے کیا جائے لیکن تیسرے دن وہ مردم اسے جی اٹھے موسیقی تم اسے کون میرے ساتھ آئے گا میں آپ کے پیچھے آؤں گا مالک اجازت دیں گھر جا کر پاندان کو خدافز کے آؤں جو کوئی حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے کی طرف دیکھتا ہے خدا کی بادشاہی کے لائق نہیں ہے جو کوئی میرے ساتھ آنا چاہتا ہے اس کو خود کو بھول جانا ہوگا روز اپنی صلیب اٹھانی ہوگی اور میرے پیچھے آنا ہوگا جو کوئی اپنی جان بچائے گا اسے کھوئے گا اور جو کوئی میرے لئے اپنی جان کھوئے گا اسے بچائے گا اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کھو دے اسے کیا فائدہ اگر کوئی مجھ سے یا میری تعلیم سے شرمائے گا تو ابن آدم بھی جب اپنے اپنے باپ کے اور پاک فرشتوں کے جلال میں آئے گا تو اس سے شرمائے گا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں یہاں کچھ ایسے بھی ہیں جو خدا کی بادشاہی دیکھنے سے پہلے نہ مریں گے تب یسو انہ یعقوب اور پترس کو ساتھ لے کر پہاڑ پر دعا کرنے گئے جب وہ دعا کر رہے تھے ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور ان کے کپڑے سفید برراک ہو گئے اچانک دو آدمی ان سے باتیں کرنے لگے وہ موسیٰ اور عیلیہ تھے جو آسمانی جلال میں ظاہر ہوئے تھے آپ خدا کا مقصد پورا کریں گے آپ کا انتقال یہ شلم میں ہوگا جب وہ جا رہے تھے پترس نے یسو سے کہا مالک کتنا اچھائے کہ ہم یہاں ہیں ہم یہاں تین خیمے بنائیں گے ایک آپ کے لئے جب پترس بولے بادل نے انہیں چھپا لیا اور شاگرد گھبرا گئے اور بادل میں سے ایک آواز سنائی تھی یہ میرا چنا ہوا بیٹا ہے اس کی سنو موسیقی اسطار اسطار میرے بیٹے پر رحم فرمائیے خدا رائے سے بچا لیجئے یہ میرا اکیلا بیٹا ہے میں نے آپ کے شاگردوں سے بھی کہا مگر وہ بھی کچھ نہ کر سکے اے بے اعتقاد اور گمراہ لوگو میں کب تک تمہارے ساتھ رہ کر تمہیں برداشت کروں گا اپنے بیٹے کو یہاں لاؤ موسیقی 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 چہرہ بھی ٹھیک ہو گیا تو عجب ہے ہمیں دعا کرنا سکھائیے جیسے یہاں نے اپنے شاگردوں کو سکھائی جب دعا کرو کہو اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی ہمیں آج دے ہمارے گناہ ماف کر جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو بھی ماف کرتے ہیں ہمیں بھی آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ برائی سے بچا مانگو تو پاؤگے ڈھونڈو تو ملے گا کھٹ کھٹاؤ تو دروازہ کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے پاتا ہے جو ڈھونڈتا ہے وہ حاصل کرتا ہے اور جو کوئی کھٹ کھٹ آتا ہے اس کے لئے دروازہ کھولا جاتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا باپ ہے جس کا بیٹا اگر مچھلی مانگے تو اسے ساپ دے پھر انڈا مانگے تو اسے بچھو دے تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دے نہ جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا میں تمہیں بتاتا ہوں یہ خیال نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے اور نہ ہی اپنے بدن کا کہ کیا پہنیں گے کیونکہ زندگی کھانے سے اور بدن اوڑنے سے بڑھ کر ہے کبوں پر خور کرو وہ نہ بوتے ہیں نہ کٹتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی گھر ہے پھر بھی خدا انہیں کھلاتا ہے تمہاری قیمت تو چڑیوں سے بڑھ کر ہے فکر کر کے تم کیا کر سکتے ہو کیا تم زندگی بڑھا سکتے ہو جب تم یہ چھوٹی سی بات نہیں کر سکتے تو پھر تم کیوں گھبراتے ہو جنگلی پھولوں کو دیکھو کیسے بڑھتے ہیں وہ نہ کاتتے ہیں اور نہ محنت کرتے ہیں سلیمان بادشاہ اپنی تمام شان و شوقت کے باوجود ان کی مانند نہ تھے اگر خدا جنگلی گھاس کو ایسی پوشاک پہناتا ہے جو آج ہے اور کل تن نور میں چھوکی جائے گی کیسے ہے کہ تمہیں نہ پہنائے اے کم اتقادو تمہارا ایمان پڑھائیے اگر تمہارا ایمان سرچوں کے دانے کے براپر بھی ہو تو شہدود کے اس پیڑ سے کہو کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو یہ تمہارا کہاں مانے گا موسیقی ازمائشوں کا آنا ضرور ہے افسوسس پر جس کے باعث آئیں اس کے لئے بہتر ہوتا کہ چکی کا پارٹ اس کے گلے میں ڈال کر اسے سمندر میں پھینکا جاتا بجائے اس کے کہ وہ چھوٹوں میں سے کسی سے گناہ کرائے خدا کی ماتشاہت کیسی ہے وہ ایسی ہے کہ آدمی سرچوں کا ایک بیج لے اسے اپنی کھیت میں پوئے پودا اک کر ایک درخت بن جائے اور پرندے اس کی ڈالیوں پر بسیرہ کریں اس کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی آپ ان محصول لینے والوں اور اچھوٹوں کے ساتھ کیوں کھاتے پیتے ہیں تندرستوں کو حکیم کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ انہیں جو بیمار ہوتے ہیں میں راستبازوں کو بلانے اور توبہ کرنے نہیں آیا بلکہ ناراستوں کو ہمیں بادشاہت کے بارے میں بتائیں اس کے علاوہ بھی کچھ ہے اے چھوٹے گلن نہ ڈر تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہت عطا کریں اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دو اور ایسے بٹوے لے لو جو خرچ نہ ہو اور اپنی دولت آسمان پر جمع کرو جہاں وہ کم نہیں ہوتی جس جگہ چور نہیں پہنچ سکتا اور نہ کیڑا خراب کر سکتا ہے کیونکہ جہاں تمہارا مال ہے وہاں تمہارا دل ہوگا خاتون آپ کی جان بیماری سے چھوٹ گئی دیکھیں وہ شفا پا گئی یہ تو موچیزہ ہے دیکھو وہ اب ٹھیک ہے آؤ دیکھو پاک پاک خداون دن داری اٹھارا پلس خدا خدا دجھے برگتے ہفتے کے چھے دنوں میں ہم کام کرتے ہیں اس لیے ان دنوں میں شفا کی لیے آؤ لیکن سبت کے دن نہیں اے ریاکارو تم میں سے کون ایسا آدمی ہے جو اپنے بیل کو تھان سے کھول کر سبت کے دن پانی پلانے نہیں لے جاتا لیکن یہاں نسل ابراہیم کی ایک بیٹی ہے جس کو شیطان نے اٹھارا برس سے جکڑ رکھا تھا کیا سبت کے دن اسی آزاد نہ کیا جاتا نیک استاد مجھے کیا کرنا ہوگا کہ میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکوں تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے کوئی نیک نہیں نیک صرف خدا ہے تو محکامات کچھ جانتے ہو حرام کر ان نہ کر کسی کو قتل نہ کر نہ کسی پر جھوٹا الزام لگا اپنے ماں باپ کی عزت کر میں تو جوانی سے لے کر اب تک ہی نیک کامات کو مانتا رہا ہوں لیکن تیرے لیے بھی ایک اور کام کرنا باقی ایسا کر اپنا سب مال بیچ کر غریبوں کو دے دے پھر تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا پھر آؤ اور میرے پیچھے ہو لے مگر ہم تو تاجر ہیں دولت من امیر کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کتنا مشکل ہے امیر کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا تو پھر کون با سکتا ہے جو آدمی کے لیے ناممکن ہے وہ خدا کے لیے ممکن ہے خدا کی بادشاہی حقیقتاً کہاں ہوئی خدا کی بادشاہی ظاہرہ طور پر نہیں آئے گی کوئی یہ نہیں کہے گا دیکھو یہ یہاں ہے یہ وہاں ہے تاکہ بادشاہی تمہارے درمیان ہے وقت آئے گا جب تم ابن آدم کے دنوں میں سے ایک کو دیکھنے کی خواہش کروگے مگر دیکھنا سکوگے جیسے بجلی آسمان کی ایک طرف سے کونت کر دوسری طرف چمکتی ہے ویسے ہی ابن آدم اپنے دن میں ظاہر ہوگا لیکن ضرور ہے کہ وہ دکھ اٹھائے اور اس کے زمانے کے لوگ اس کو رد کر دیں مگر آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نکتے یا شوشے کے مٹنے سے زیادہ آسان ہے میں تمہیں بتاتا ہوں بہت سے نبی اور بادشاہین باتوں کو دیکھنے کے مشتاق تھے جو تم دیکھتے ہو مگر نہ دیکھ سکے اور سننے کے خواہش منتے جو تم سنتے ہو مگر نہ سن سکے بتائیں ہم کیا کریں کلام میں کیا لکھا ہے اور تم اسے کیسے سمجھتے ہو خداون اپنے خدا سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اپنی ساری اکل سے محبت رکھ اور اپنے پلوسی سے اپنی مانت پیار کر ٹھیک کہتے ہو ایسا کرو تو جی ہوگے میرا پڑوسی کون ہے وہ سپائی تو نہیں ہو سکتے کیسر کے بارے میں کیا خیال ہے ایک مرتبہ ایک آدمی یروشلم سے یہ روح کی طرف جا رہا تھا ڈاکون نے اسے گھیر لیا مارا پیٹا اور ادموہ کر کے چھوڑ گئے ایسا ہوا کہ ایک کاہن ادھر سے گزرا جب اس نے اسے دیکھا تو رستہ قطرہ کر چلا گیا اسی طرح ایک لاوی بھی ادھرا نکلا اس کے قریب گیا دیکھا اور دوسری طرف نکل گیا پھر ایک سامری نیجے اسی راہ پر سفر کر رہا تھا اس آدمی کو پڑے پایا جب دیکھا تو اس کی حالت پر ترس آیا وہ اس آدمی کے پاس گیا تیل اور میسے اس کے زخم صاف کیے اور ان پر پٹی باندھی پھر اس کو اپنی سواری میں ڈال کر سرائے میں لے گیا یہاں اس کی خبرگیری کی اگلے دن سرائے کے مالک کو چاندی کے دو سکے دے کر کہا اس آدمی کی خبرگیری کرنا میں واپسی پر جتنا اس پر خرچ آئے گا آدھا کر دوں گا ان تینوں میں سے اس شخص کا جو ڈاکو میں گھر گیا تھا تمہارے خیال میں کون پڑوسی ٹھیرا جس نے اسے بچایا تم بھی ایسا ہی کرو چوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو انہیں منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہ ہی ایسا ہی کی ہے میں سچ کہتا ہوں جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہیں کرتا وہ اس میں داخل نہیں ہو سکتا جو کوئی اس بچے کو میرے نام سے قبول کرتا ہے مجھے کرتا ہے اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے تم میں جو چھوٹا ہے وہی بڑا ہے پہلے جو نہیں کیا ہو رہا ہے بتاؤں بھائی یہاں سے یسو ناسری جا رہی ہے یسو یسو ابل داؤد مجھ پر رحم فرما کیا چاہتے ہو میں تمہارے لئے کیا کروں یہ کمت دیکھ سکوں تو لو دیکھو تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا نظر آ رہا ہے میں دیکھ سکتا ہوں دیکھ سکتا ہوں جب یسو یروشلیم جا رہے تھے تو انہیں ہر مقام پر بہت سے لوگ ملے لوگ ان سے نجات کی راہ دکھانے اور خدا کی بادشاہت کے بارے میں سکھانے کی استعدا کرتے تھے یہ آدمی یقینا نبی ہے میرے خداوند میرے مالک مجھے بچائیے اے خداوند ہمیں بچائیے ہمیں بچائیے خداوند کی تاریف ہو خداوند ہمیں سچی راہ دکھائیے لوگ اس کو خداوند اور مالک قبول کرنے لگے جریحو میں زکائی نامی ایک محصول لینے والا تھا وہ یسو کو دیکھنے کا اتنا مشتاق تھا کہ بھیڑ سے اونچا ہونے کی خاطر درخت پر چڑھ گیا چھے اترا زکائی آج مجھے تیرے گھر میں رہنا ہے میرے گھر؟ اس کے گھر میں کون ہے نہ پسند کرے گا؟ زکائی یسو کو کیسے جانتا ہے؟ سنو میں اپنے مال کا آدھا حصہ غریبوں کو اور اگر میں نے کسی کا نہق لے لیا ہے تو واپس کرتا ہوں وہ بھی چار گناہ یقین نہیں آتا ایک محصول لینے والا محصول کے رقم واپس لٹائیں ناممکن آج اس گھر میں نجات آئی ہے کیونکہ یہ آدمی بھی ابراہیم کی نسل سے ہے ابن آدم کھوئے ہوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے سنو ہم سب یروشلم جا رہے ہیں وہاں ابن آدم کے حق میں نبیوں کی معرفت ہر بات پوری ہوگی وہ غیر قوموں کے حوالے کیا جائے گا اس کا مزام اڑایا جائے گا وہ اس کی تحقیر کریں گے اس پر تھوکیں گے اس کو کوڑے ماریں گے اور قتل کریں گے مگر وہ تیسرے دن جی اٹھے گا اگرچہ یسو جانتے تھے کہ وہ آدمیوں کے گناہوں کے بدلے مارے جائیں گے انہوں نے یروشلیم کی رہ لی بہت سارے لوگوں نے انہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا اور انہیں اپنا بادشاہ بنانا چاہا موسیقی ربی اپنے شاگردوں کو چپ ہونے کا حکم دیں تمہیں معلوم ہو اگر یہ چپ ہو جائیں گے تو پتھر خود بخود چلانا شروع کر دیں گے امان اصد سہد جب یسو جروشلیم کے قریب پہنچے تو اسے دیکھ کر ان کے آنسو بہنے لگے کاش تو اس دن سلامتی کی راہ کو جانتا مگر اب وہ تیری آنکھوں سے چھپ گئی ہے وہ دن آئیں گے جب تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھ کر تجھے ہر طرف سے گھیر لیں گے اور تجھے تنگ کریں گے اور انہی دردیوار میں تجھ کو اور تیرے بچوں کو تباہ کریں گے بلکہ تیری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے کیونکہ تُو نے اپنے وقت کو نہ پہچھانا جب خدا تجھ پر مہربان تھا جیروشلم میں مقدس حیکل عبادتگاہ کی بجائے تجارت کا مرکز بن گئی تھی پانچ چھے سات سات کار او دس سے گیار بار تیرا چودہ تینڑا سوڑا سترہ اٹھارہ ایندس دیس اکیس دوائیس تیئس چودہ یہ لکھا ہے میرا گھر خدا کا گھر ہوگا مگر تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا دیا ہے وہ میری جاندروں کی طرف بھار ہے اسے روکو اسے روکو بھی ان کے خلاف سیاستانوں اور مذہبی رہنماؤں کی مخالفت بڑھنے لگی کیونکہ لوگ انہیں بادشاہ کہہ کر پکار دیتے میں نے سنایا کہ لوگوں نے اسے بادشاہ کہنا شروع کر دیا ہے بادشاہ بادشاہ بھیک منگوں اور چوروں کا بادشاہ اور جیسے بہت دیکھے ہیں آتے ہیں دعوے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں ذہن سے اتر جاتے ہیں اندھے نہ بنو اس کے پیرو روز بھر روز بڑھ رہے ہیں اور لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اسے بادشاہ سمجھتے ہیں میں آپ کو اگاہ کرنا چاہوں گا اگر اس آدمی نے آئندہ کوئی نقصان امن کیا تو آپ کی ذمہ داری ہوگی وہ ٹھیک کہتا ہے اب وقت ہے کہ گلیل کو رکھا جائے جب ریاکار فقیہوں اور فریسیوں کا یہ طبقہ ان کی سخت تنقید کا نشانہ بننے لگے تو بہت سے یہودی ان کے پیچھے ہو لیے اس طرح وہ لوگ جو نشانہ تنقید بنے اور زیادہ مخالفت کرنے لگے یہ تو بہت کم ہے اس سے زیادہ نہیں دے سکتی میں بتاتا ہوں اس غریب بیوانے سب سے زیادہ ڈالا ہے کیونکہ ان سب نے تو مال کی فراوانی سے نظر کا چندہ ڈالا مگر اس نے ناداری میں جو کچھ اس کے پاس تھا ڈال دیا ہمیں بتائیں آپ یہ بات ہے کس کے اختیار سے کرتے ہیں آپ کو یہ حق کس نے دیا میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں مجھے بتائیں یوہنہ کا ببتسمہ خدا کی طرف سے تھا یا آدمی کی طرف سے ہم کیا کہیں اگر کہیں خدا کی طرف سے وہ کہے گا تو پھر تم نے یقین کیوں نہ کیا اگر ہم کہیں آدمی کی طرف سے تو لوگ ہمیں پتھر ماریں گے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یوہنہ نبی تھا ہمیں معلوم نہیں کہاں سے تھا پھر میں بھی نہیں بتاتا کہ میں کس اختیار سے یہ سب چیزیں کرتا ہوں ایک دفعہ ایک آدمی نے تاکستان لگایا اور اسے ٹھیکے پر دے دیا پھر طویل عرصے کے لیے گھر چلا گیا جب فصل اکھٹی کرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے نوکر کو ٹھیکے دار کے پاس بھیجا تاکہ وہ پھل کا حصہ اسے دے دیں لیکن باغبانوں نے اسے پیٹ کر خالی ہاتھ لوٹا دیا پھر اس نے ایک اور نوکر کو بھیجا باغبانوں نے اسے بھی پیٹ کر اور بے زد کر کے خالی ہاتھ واپس بھیج دیا پھر اس نے تیسرے نوکر کو بھیجا لیکن باغبانوں نے اسے بھی زخمی کر کے نکال دیا تب مالک نے کہا میں کیا کروں میں اپنے پیارے بیٹے کو بھیجوں گا حید وہ اس کا لحاظ کریں جب باغبانوں نے اسے آتے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے یہ مالک کا بیٹا ہے آؤ اسے قتل کریں کہ میراس ہماری ہو جائے ہمیں اور بتائیں اسے تاکستان سے باہر لے گئے اور اسے قدل کر دیا لیکن اب تاکستان کا مالک ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ آ کر ان باغبانوں کو ہلاک کر دے گا اور تاکستان دوسرے باغبانوں کو دے دے گا پھر اس کلام کے کیا معنی ہوئے جس پتھر کو میماروں نے رد کیا تھا وہی پتھر سب سے زیادہ اہمیت حاصل کر گیا جو اس پر گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور جس کسی پر بھی وہ پتھر گرے گا وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے گا استاد آپ سچ فرماتے اور سچی سکھاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ آپ کسی آدمی کی تردار نہیں کرتے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتے ہیں ہمیں بتا کیا رومی حکومت کو جزیعہ دینا ہماری شریعت مطابق رواہ ہے یا نہیں خداون یہ آپ کو فاسدے کی چال ہے لاؤ مجھے چاندی کا ایک شکہ دکھاؤ بتاؤ اس پر کس کی شکل بنی ہوئی ہے اب جو قیسر کا ہے وہ قیسر ہی کو دو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو اب بتا بولتے کیوں نہیں بولو 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 اب فطیری روٹی کی عید قریب آ رہی تھی جسے فسا کہا جاتا تھا اور یسو نے شمون پترس اور جہنہ کو فسا تیار کرنے کے لیے پہلے بھیجا میری بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے میں یہ فسا تمہارے ساتھ کھاؤں میں تمہیں بتاتا ہوں میں اسے تمہارے ساتھ کبھی نہیں کھاؤں گا جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو مبارک ہے تو اے خداوند اس کائنات کے بادشاہ جو بیل سے پھل پیدا کرتا ہے اسے لو اور آپس پہ بانٹ لو میں تم سے کہتا ہوں انگور کا شیرہ تمہارے ساتھ نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آلے مبارک ہے تو اے خداوند کائنات کے بادشاہ جو زمین سے روٹی پیدا کرتا ہے یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے میرے یاد میں یہی کیا کرو یہ پیالہ میرے خون میں نئے آہد ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے مگر دیکھو میرے پکڑوانے والے کا ہاتھ میرے ساتھ میز پر ہے بے شک ابن آدم تو جیسا خدا نے ٹھہرایا ہے مرے گا مگر افسوس اس پر جس کے وسیلے سے پکڑوائے آجائے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا غدار کا نام بتائے خداوند مگر تم میں جو بڑا ہے چھوٹے کی مانند ہے اور سردار خدمت گزار کی مانند ہے بڑا کون ہے جو کھانا کھانے بیٹھا یا خدمت کرنے والا بے شک وہ جو کھانا کھانے بیٹھا لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں مگر تم میری ساری مصیبتوں میں برابر میرے ساتھ رہے ہو اور جیسے میرے باپ نے عدالت کا کام مجھے سونپا ہے میں بھی تمہیں دیتا ہوں تم میری بادشاہی میں کھاؤ اور پی ہوگے تم تخت پر بیٹھ کر اسرائیل کے بارہ قبیلوں کا انصاف کروگے پھر تو کوئی غدار نہ ہوا شمون شمون دیکھو شیطان نے چاہا کہ تم سب کو آزمائے تاکہ اچھے اور بری کو الگ کریں جیسا کہ کسانگیوں کو بوسے سے جدہ کرتا ہے مگر میں نے تمہارے لئے دعا کی شمون کہ تمہارا ایمان نہ جاتا رہے اور جب تم میری طرف لوٹ ہو تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا خداون میں آپ کے ساتھ قید ہونے کو بھی تیار ہوں بلکہ مرنے کو بھی تجھے بتاؤں پترس آج مرخ کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار انکار کرے گا کہ تو مجھے جانتا ہے جب میں نے تمہیں بغیر بٹوے تھیلے اور جوتے کی بھیجا تھا تو کوئی کمی ہوئی نہیں کسی چیز کی نہیں اگر اب تم اپنا تھیلہ یا بٹوہ اپنے ساتھ ضرور رکھو اور جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنا کرتا بیچ کر خریدے میں تمہیں بتاؤں کلام میں لکھا ہے کہ وہ بدکاروں کے درمیان گنا گیا ضرور ہے کہ جو میرے متعلق لکھا ہے وہ پورا ہو دیکھیں کیا دو تلواریں ہیں خداون اب بس کرو یہودی بزرگوں کی مجلس بیٹھی تاکہ سوچیں کہ یسو سے کیسے چھٹکارا پایا جائے تب شیطان اس یہودہ اس کریوتی میں سما گیا جو ان بارہ میں سے ایک تھا دعا کرو کہ تم عزمائش پہ نہ پڑو یہودہ نے یسو کو چاندی کے صرف تیس سکوں کے عوض پکڑوا دیا یسو جانتے تھے کہ لوگوں کے گناہوں کے لیے ان کی موت کی گھڑی تیزی سے قریب آ رہی ہے انہوں نے دعا کی آئے باہ اگر تیری مرضی ہو تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے مگر میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو اور ایک فرشتہ آسمان سے آ کر انہیں تقویت دیتا تھا اور ان کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن بن کر زمین پر گرتا تھا موسیقی 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 تم کیوں سورے ہو جاکو دعا کرو تا کہ تم آزمائش میں نہ پڑو موسیقی 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 یہ ہوتا کیا تو بوسا لے کر اپنے آدم کو پکڑوا تا آپ کہیں تو ہم ہی نہیں چلو اسے گرفتار کرو بس کرو بہت ہو چکا بوجزہ کیا تم مجھے ڈڈا کو سمجھ کر تلواریں اور لاتھییں لے کر نکلے ہو میں ہر روز ہیکل میں تمہارے ساتھ تھا تو تم نے مجھ پر ہاتھ نہ ڈالا تکنی یہ تمہاری کھڑی ہے آرداری کی کا اختیار ہے اسے گرفتار کرو اس پر پیرا بٹھاؤ سپاہی انہیں سہن میں لے گئے اور یہوییوں کا بادشاہ کہہ کر ان کا تمسخن اڑانے لگے اس طرح بتاؤ تو کیا ہونے لگا ہے بہت شہر سلامت کیا آپ ہمیں بچائیں گے کیا آپ ہمیں نجات دلائیں گے یہ آدمی بھی یسو کے ساتھ تھا میں تو اسے جانتا تک نہیں میں نے ان کو ایک ساتھ دیکھا تھا بتاؤ تو آپ کیسا لگتا ہے بہت شئر ساتھ دیکھا تھا رہی مہتو نہیں یہ آدمی بھی یہ سو کے ساتھ تھا پھر یہ بھی تو قلیلی ہے اوہ رہنے دو یا پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو یسو نے مڑ کر پترس کی طرف دیکھا تب پترس کو خداوند کی وہ بات یاد آئی جو انہوں نے کہی تھی آج مرک کے بانگ دینے سے پہلے تو تین بار میرا انکار کرے گا خداوند ہم منت کرتے ہیں کہ اپنی عظیم قدرت کے مطابق ہم سے صلوح کر تو نے ہمارے باپ دادا کو اس وقت معاف کیا جب وہ تیرے کلام کے باغی ہوئے اگر پون سے خفا تھا پھر پھر تو نے انہیں پرباد نہ کیا کیونکہ تو نے اپنی اس محبت اہد اور بفاداری کی بدولت جو تجھے ان سے تھی انہیں بخش دیا تجھے کس نے مارا ہے بتا نبوت کر اب کون مارے گا بس کرو میں نے کہا بس کرو اسے مجلس میں پیش کرو چلو مذہبی بزرگوں کی یہ مجلس یسو کی تفتیش کے لیے بلائی گئی ہمیں بتائیں کیا آپ ہی مسیح ہیں اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم میرا یقین نہیں کرو گے اور اگر میں تم سے ایک سوال پوچھا تو تم جواب نہیں دو گے لیکن اب سے لے کر ابن آدم قادر مطلق کی داہنی طرف میں اٹھا کرے گا تو کیا تم خدا کے بیٹے ہو تم نے کہا میں ہوں اس نے جو کہا ہم نے کانوں سے سنا ہے اس سے پلاتوس کے پاس لے چلیں چلو وہ انہیں پنتیوس پلاتوس کے پاس لے گئے جو رومی حکمرانوں میں سب سے زیادہ ویشی اور ہزاروں کو سلیب پر چڑھانے کا ذمہ دار تھا اور تم صبح صویرے یہاں کیا لینے آگئے ہو یہ آدمی لوگوں کو بگاڑ رہا تھا اس نے حیکل کے بازار میں ہل چل مچا دی تھی اس کی سزا کیا ہوگی اسے سزا دو مجھے اس آدمی کو سزا دینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہمارے خیل میں یہ مجرم ہے وہ قیسر کو جزیہ دینے سے منع کرتا ہے وہ مسیح انہیں کا دعویٰ کرتا ہے اور بادشاہ بھی بادشاہ؟ کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ تم ہی یہ کہتے ہو شروع تو اس نے گلیل میں کیا تھا اب یہاں بھی آ گیا ہے گلیل میں؟ کیا یہ آدمی گلیلی ہے؟ پھر اس معاملے کو ہر ادیسی نپٹائے گا وہ ابھی یروشلم میں ہے نا اسے وہاں لے جاؤ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اور وہ کون ہے جن کو تم شاگرد کہتے ہو؟ سننے میں آیا ہے کہ تم بہت سے نشان دکھاتے ہو مجھے بھی تو کچھ دکھاؤ میرے آقا یہ سب لوگوں کو بگاڑ رہا تھا یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے یہ آدمی بادشاہ بادشاہ سلام ہاتھ اسے ہوں مارو اسے پلاتو اس کے پاس لے جاؤ یہ کسو بائے اسے آدمینے مارکلاک کوئی کچھ دیا میں اسے کوڑے لگوا کر چھوڑے دیتا ہوں آپ ہر سال اس عید کے موقع پر ایک آدمی چھوڑ دیتے ہیں ہم چھوڑاتے ہیں برابا کو اور اس حدوے ختم کر دو ہمیں برابا دے دیتا ہمیں برابا کوڑے میں جانتا ہوں ایسے سالیب دو تم تم اسے کوڑے مères کس بات کا انتظار ہے پیرا توس یہ یسو ہے اسی لب کیوں مارتے ہیں اسے چھوڑ دو یہ تو مچی ہے اس نے کچھ نہیں کیا اسے اٹھاؤ لیکن وہ بلند آواز سے چیختے رہے کہ یسو کو سلیب دو سلیب دو اور پیلا توس نے یسو کو سزائے موت کا حکم سنا دیا اور برابا کو جو بلوے اور قتل کے سبب قید میں تھا آزاد کر دیا اور یسو کو سلیب دینے کے لیے ان کے حوالے کیا سلیب دو پیچھے پیچھے اٹھاؤ دو freel terminar اسے دو ہٹؤ پیچھے پیچھے اٹھاؤ پیچھے پیچھے اٹھاؤ پیچھے پیچھے ze mity ہٹ جائے ہٹ جائے تم راستہ چھوڑ دو روم میں کہتا ہوں ہٹ جائے اٹھو اٹھو بھی تو کیا نام ہے تو بڑا شماؤن کرینی سرکار چلو ادھرا پہلائے ہٹ جائے تفظہ کھڑی 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 تفظہ مجھے 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 ہم آپ کے لئے روتے ہیں پی لے پی لے ہم آپ کے لئے روتے ہیں ہم آپ کے لئے روتے ہیں یہ یرشلم کی بیٹیو میرے لئے نہ رو بلکہ اپنے اور اپنی اولاد کے لئے واہ ویلا کرو کیونکہ جب ہرے درخت کے ساتھ ایسا کرتے ہیں تو سوکھے کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا جائے گا خدا آپ کی مدد کرے ہم آپ کے لئے دعا کریں گے آگے بڑھو یہاں لاؤ چلتی چلتی کرو چلتی اب تم آگے بڑھو چلتی کرو موسیقی 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 آبا باب نگا معاف کرم کیونکہ یہ نہی جانتے کیا کرتی اس نے اوروں کو بچایا اپنے آپ کو بچائے ہاں اگر وہ مسیح ہے تو اپنے آپ کو بچا اور سلیم سے نیچے ادھرا ہمیں اپنا کوئی موجزہ دکھاؤ اور یسو خدا کے نبیوں کی بیشگوئی کے مطابق جو سینکڑوں سال پہلے ہوئی تھی دو بدکاروں کے درمیان مسلوب ہوئے یہ خاصل خاص چوگا ہے کوئی عام نہیں یہ ہے چھوڑ دو بڑنا نہیں میں بتاؤں تم تو خوش قسمت نکلے اب جیت کے ہو اس کا کیا کروگے اور ایک قطبہ ان کے سر سے اوپر لگایا جس پر لکھا تھا یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے یہودیوں کا بادشاہ ہے تو اپنے آپ کو بچا موسیقا 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 موسیقی کیا مسیح نہیں بچ اور ہمیں بچا کیا تو خدا سے نہیں نرتا اس کو بھی وہی سزا ملی ہے جو تم کو حالانکہ اس نے کوئی برا کام نہیں کیا مجھے یاد رکھنا یہ سو جب آپ اپنی بادشاہی میں آئیں میں تجھ سے وادہ کرتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اب دوپہر ہو چکی تھی اور سارے ملک میں تین گھنٹوں تک اندھیرہ چھایا رہا موسیقی موسیقی اور مکدس کا پردہ بیچ سے پھٹ گیا موسیقی 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 حباب موسیقی تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں جب سپاہیوں کے سردار نے یہ ماجرہ دیکھا تو اس نے خدا کی تمجید کی اور کہا خدا کی تعظیم ہو یقیناً یہ آدمی راست پاز تھا عرمتیہ کا رہنے والا یوسف مذہبی مجلس کا رکن اس کاروائی کا حامی نہ تھا اس نے پونٹیوس پلاتوس سے سبت کے دن کے غروب آفتاب سے پہلے قبر میں اتارنے کے لیے یسو کا بدن مانگا سبت کے لیے یا لاید سبت کے لیے یا بہترین سبت کے لیے یا بہترین موسیقی موسیقی معاف کیجئے ہم اپنے خداوند کے بدن کے لئے آئی ہیں سب کو اجازت ہوگی لیکن چلے سبت کا دن قریب آ رہا ہے اتوار کو سوو سویرے وہ خوشبودار چیزیں اوریتر تیار کر کے قبر پر آئیں انہوں نے قبر سے پتھر کو لڑکا ہوا پایا لیکن جب وہ اس میں داخل ہوئیں تو خداوند جسو کا بدن غائب تھا موسیقی تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونتی ہو وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے یاد کرو کہ جب وہ گلیل میں تھا تو اس نے تم سے کیا کہا تھا نیادم گناہگاروں کے حوالے کیا جائے گا اور مسلوب ہوگا اور تیسرے دن جی اٹھے گا سنو پتھر لڑکا ہوا تھا ہم داخل ہوئی اور خداوند کا بدن غائب جا خداوند کا بدن غائب تھا اور تو آدمی ہم پہ ظاہر ہوئے فرشتوں کی مانن چمکتے سفید لباس اور ہم سے کہا تم زندوں کو مردوں میں کیوں ڈھونتی ہو یہ سچ ہے یقین کرو مارا یقین کرو ہم نے انہیں دیکھا تھا آپ خود جا کر دیکھ لے قبر خالی تھی اور خداوند جا چکے تھے ہم نے انہیں دیکھا ہمارا یقین کرو ہم نے انہیں دیکھا ہمارا یقین کرو یسو اپنے دو شاگردوں پر ظاہر ہوئے وہ بھی خوشی سے بھرے دوسروں کے پاس آئے باقی خداوند جی اٹھے ہیں وہ شمعون پر ظاہر ہوئے تھے ہم تو راہ میں بھی اسے پہشان نہ سکے جب انہوں نے روٹی توڑی تب پتہ چلا اما اس میں ان کا ما جانا عجیب ہے تمہاری سلامتی ہو تم گھپرا کیوں رہے ہو تمہارے ذہن میں شک کہاں سے آگئے دیکھو میرے پاؤں اور ہاتھ دیکھو اور جانو کہ میں ہی ہوں چھو کر دیکھو تو جان جاؤگے روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی جیسا مجھ میں دیکھتے ہو یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہیں جب میں تمہارے ساتھ تھا کہ ہر ایک بات جو میرے متعلق موسیٰ کے طورت نبیوں کے صحائف اور زبور میں لکھی گئی پوری ہو ان میں یوں لکھا ہے ضرور ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور اس کے نام سے تمام قوموں میں توبہ کی اور گناہوں کی معافی کی منع دکھی جائے گی ابتدا یروشلم سے ہوگی تم ان باتوں کے گواہ ہو اور میں اپنے باپ کا وعدہ تم سب کے لئے پورا کروں گا مگر تم اس شہر میں ٹھہرے رہو جب تک کہ عالم بالہ سے تمہیں قوت کا لباس نہ ملے موسیقی موسیقی خدا ون تمہیں برکت دے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ببتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں آمین کلام مقدس میں مرکوم ہے کہ خدا وند خدا مسیح کو بھیجے گا تاکہ وہ گناہکاروں کو بچائے اور خدا کے ساتھ ان کے رشتے کو بحال کر دے یسو مسیح کی زندگی واضح طور پر اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ آنے والا نجات دہندہ وہی ہے جس کا خدا نے وعدہ فرمایا تھا یسایہ نبی کی معرفت لکھا ہے کہ ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹے کو جنم دے گی اور ایسا ہی ہوا مقدسہ مریم جو کماری تھی قادر مطلق قدرت سے حاملہ ہوئی اور ان سے یسو المسیح پیدا ہوئے جیسے کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسو المسیح کی پیدائش خدا کی طرف سے اس بات کی علامت تھی کہ یہی بچہ مسیح ہے جسے خداوند خدا نے اپنا بیٹا کہہ کر پکارا ہے جب لوگوں نے یسو کو دیکھا تو انہوں نے خدا کی قدرت اور قوت کو دیکھا آپ نے لوگوں کو شفا بخشی اور ان کی گناہ معاف کیے آپ نے ان سے اپنی عبدی بادشاہت میں جگہ دینے کا وعدہ فرمایا یسو نے تمام بنی نو انسان کی خطاؤں کے واسطے اپنی جان فدیہ میں دی یسو مسیح مرنے کے بعد پھر زندہ ہوئے جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی قدرت موت کے اختیار سے کہیں بڑھ کر ہے یسو مسیح نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان دینے اور اسے پھر لینے کا بھی اختیار ہے یسو مسیح کی زندگی بلکل ویسی ہی تھی جیسے نبیوں کی معرفت پیشن کو یہاں کی گئی تھی یسو مسیح کی زندگی اس بات کا ثبوت تھی کہ نبیوں کی معرفت خدا کا کلام سچا اور لا تبدیل ہے جیسے کہ نبیوں کی معرفت فرمایا گیا تھا کہ کلام خدا ہر عیب سے پاک اور عبدی ہے یسو مسیح نے خود فرمایا کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرا کلام عبد تک قائم رہے گا ابتداء میں خدا نے آدم اور حبہ کو پیدا کیا تاکہ وہ خدا کی رفاقت میں خوش رہیں لیکن انہوں نے خدا پر بھروسہ نہ کیا اور اس کی حکم و دولی کی ان کی اس نافرمانی نے انہیں خدا سے جدا کر دیا کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ سب انسانوں نے گناہ کیا اور گناہ کا نتیجہ موت ہے گناہگار لوگ خدا کی حضوری میں چھہر نہیں سکتے مگر جس طرح خدا نے ایک منٹہ مہیا کیا کہ وہ ابراہم کے بیٹی کی جگہ قربان ہو اسی طرح یسول مسیح کو دنیا میں بھیجا کہ وہ بنی آدم کی خاطر قربان ہو یسول مسیح کی زندگی موت اور جی اٹھنے کی سچائی پر ایمان لانے کی وجہ سے بنی آدم کا رشتہ خدا سے بحال ہو گیا پترس نے فرمایا کہ یسول مسیح ہی وہ شخصیت ہیں جن کے متعلق انبیاء نے فرمایا ہے کہ جو کوئی یسول پر ایمان لائے گا خدا اس کے گناہ ماف کر دے گا لہذا وہ جو یسول پر ایمان لاتے ہیں جہنم کی سزا سے بچ جائیں گے اور ابت تک خدا کی حضوری میں رہیں گے جب یسول مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ساری قوموں میں میرے نام سے اس بات کی منادی کی جائے گی کہ خدا ان سب کی گناہ ماف فرمائے گا جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے میرے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے اور خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں یسول نے یہ بھی فرمایا کہ میں خدا کا پاک روح بھیجوں گا تاکہ وہ میرے لوگوں کے ساتھ رہے اور انہیں سچائی کی راہ دکھائے اور اس پر چلنے کی قوت بخشے جب ایک گناہگار عورت نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور یسو کی پیروی کرنے لگی تو یسو نے اس سے کہا تیرے گناہ ماف ہوئے جونکہ تم مجھ پر ایمان لائی ہو اس لئے تم نے نجات پائی یسو نے فرمایا کہ جب لوگ حقیقت میں خدا سے محبت رکھتے ہیں تو یہ اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ خدا نے ان کے گناہ ماف کر دی ہیں یسو المسیح نے لوگوں کو دعوت دی کہ میرے پیچھے ہو لو جب سلیب پر لٹکا ہوا مجرم یسو پر ایمان لائا جن لوگوں نے مسیح کی پیروی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اپنے رشتے کی ابتداء ان الفاظ سے کر سکتے ہیں اے خدا وند خدا کائنات کے مالک تو پاک اور عظیم ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو مجھے ایک باپ کی طرح پیار کرتا ہے مجھے افسوس ہے کہ میں نے تیرے حکموں کے نافرمانی کی ہے اور تیرے خلاف گناہ ہی کیا ہے میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے یسو کو بھیجا تاکہ وہ میری خاطر سلیب پر موت کا وارہ کرے اور مردمے سے جی اٹھے میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ یسو نے میرے گناہوں کی خاطر سزا پائی میں تیرے بتائے ہوئے رستہ پر چلنا چاہتا ہوں اور مسیح یسو کو اپنا خدا وند اور نجات دہندہ مانتا ہوں میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تُو نے میرے گناہ ماف کر دیے اور میرے لئے فردوس کے دروازے کھول دیے ہیں تاکہ میں ہمیشہ تیری بادشاہی میں تیرے ساتھ رہوں اے خدا وند خدا میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنا روح پاک بخش دے جو میرے ساتھ رہے اور تیری راہ دکھانے میں میری رہنمائی فرمائے روح پاک مجھے قوت بخشے کہ میں پورے دل سے تجھ سے محبت رکھوں اور تیری مرضی کے مطابق زندگی کزاروں اے خدا وند خدا کاش کہ اس دنیا میں ہر جگہ لوگ تیری حمد و تعریف کریں آمین یسو المسیح نے اپنے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں میں انہیں جانتا ہوں اور وہ میری پیروی کرتی ہیں یسو المسیح کے لوگ ان سب سے رفاقت رکھتے ہیں جو یسو سے محبت رکھتے اور ہر روز اس سے ہم کلام ہوتے اور کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں وہ اس کی پیروی کرتے اور اس کی محبت کا دوسروں سے بیان کرتے ہیں یسو روح القدس کے وسیرے سے جو اس کے لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے ان کی مدد اور رہنمائی فرماتا ہے جب یسو اپنے آسمانی تخت کی جانب بادلوں پر اٹھائے گئے تو ان کے پیروکاروں نے ان کے اس قول کو ذہن نشین کر لیا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے اور یاد رکھو کہ میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں